لیٹس فیکٹ کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین حضرت دعوت کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے اللہ کے کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ کیا تمام بندر اسی نسل میں سے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین حضرت دعوت علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام ہی وہ پیغمبر تھے جنہیں قرآن مجید میں خلیفہ کے لقب سے نواز آ گیا قرآن مجید میں ارشاد ہیں اور ہم نے بعض پیغمروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور دعوت کو زبور انعیت کی ناظرین حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور پھر یہ لوگ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے ناظرین اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن کا عدب ان پر لازم کر دیا اور اس دن مچلی کا شکار ان پر حرام قرار دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال تھا اور پھر اس طرح ان کو ازمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچلیاں آتی تھی جبکہ دوسرے دنوں میں مچلیاں کم آتی تھی پھر شیطان نے انہیں یہ طریقہ بتایا کہ سمونتے سے کچھ نالیاں نکال کر خوشکی پر چند گڑھے بنا لو اور جب ہفتے کے دن مچلیاں اس گڑھے میں اکٹھی ہو جائیں تو اس دن ان کا شکار نہ کرو اور اگلے دن آسانی سے ان مچلیوں کو پکڑ لو ناظرین ان لوگوں کو یہ شیطانی عمل پر چند آ گیا لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچلیاں نالیوں میں یا گڑھوں میں آ گئیں تو اس وقت ہی ان کا شکار ہو گیا پھر اس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ ہفتے کے دن کو شکار کرنا شروع کر دیا جو کہ ان لوگوں کے لئے حرام تھا اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ بن گئے جن میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی طریقے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے تو برا جانتے تھے مگر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کیا بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں منع کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی حلاق کرنے یہ سخت سزا دینے والا ہے جبکہ تیسرے گروہ میں نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی اعلانیہ مخارفت کی اور شیطان کی بات کو مان کر ہفتے کے دن کو شکار کیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی ناظرین جب نافرمان لوگ منع کرنے کے بعد بھی باز نہ آئے تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان نافرمانوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں دیوار بنا لی اور عام ذرف کا ایک الگ دروازہ بنا دیا حضرت دعوت علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرمائی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن نافرمانوں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے لوگ دیواروں پر چڑ گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں بدل گئے ہیں جب لوگ مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو بندر جو کہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے وہ ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے اور زاروں کتار روتے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتے تھے ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ کے مطابق بارہ ہزار ہیں یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس دوران کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے لیکن برائی سے منع کرنے والوں اور اسے دل سے برا جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بجا لیا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری پیج کو فولو اور ویڈیو کو لائک کرنے